اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد وعلا آل محمد آج ہم تھوڑا سا نوجوانوں کے بارے میں بات کرتے ہیں پاکستانی مسلمان نوجوانوں کے بارے میں کہ قرآن پاک میں کیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے اور ہماری نوجوان نسل کا کیا رول ہے کنتم خیر امتن سوت العالم ران کی آیت نمبر ون ٹین ہے کنتم خیر امتن اخرجت لنناس تأمرونا بالمعروف وطن ہونان المنکر وتؤمنونا باللہ تم بہترین امت ہو جسے لوگوں کے لئے نکالا گیا کہ تم حکم دو بھلائی کا اور منع کرو برائی سے اور تم سب ایمان لاؤ اللہ سبحانہ وتعالی پر یہ ہمیں حکم دیا گیا ہمیں اللہ سبحانہ وتعالی نے دنیا کی بہترین امت بنا کر بھیجا اور ہمیں یہ حکم دیا کہ ہم نے لوگوں کو بھلائی کی طرف لانا ہے حکم دینا ہے اور برائی سے روکنا ہے اور آگے ایک اور جگہ آ رہا ہے وَوُزِيَ الْكِتَابُ فَطَرَنَ وَوُزِيَ الْكِتَابُ فَطَرَنْ مُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُنَا يَا وَيْلَتَنَا مَالِ حَازَ الْكِتَابُ لَا يُغَالِرُ صَغِیرَتًا وَلَا قَبِیرَتًا إِلَّا اَحْسَوَحَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَازِرًا وَلَا يَظْلِمُوا رَبُّ كَا اَحَدًا اور عمال نامہ رکھ دیا جائے گا پھر تم مجرموں کو دیکھے گا اس چیز سے ڈرنے والے ہوں گے جو اس میں ہے اور کہیں گے افسوس ہم پر یہ کیسا عمال نامہ ہے کہ اس نے کوئی چھوٹی یا بڑی بات بھی نہیں چھوڑی مگر سب کو محفوظ کیا ہوا ہے اور جو کچھ انہوں نے کیا تھا سب کو موجود پائیں گے اور تیرا رب کسی پر ظلم نہیں کرے گا پہلے آیت میں قرآن پاک نے حکم دیا کہ تم بہترین امت ہو لوگوں کو اچھائی کی طرف لانے اور برائی سے روکنے اور دوسری آیت میں پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم جو کام کر رہے ہو نا ایک وقت آنا ہے یا قیامت کا دن آنا ہے کہ اس میں ہر شخص کے سامنے مجرموں کے سامنے ان کا نامہ عمال رکھ رہے جائے گا اور پھر وہ جب وہ کس ہاتھ میں کتاب دی جائے گی تو وہ کہیں گے یا ویلتنا مالہ حضر کتابی اے ہائے افسوس ہم پر یہ کیسی کتاب ہے اس نے نہیں چھوڑی کوئی بڑی بات نہ چھوڑی کوئی چھوٹی بات نہ بڑی بات اللہ احسواحہ مگر اس نے اس کو گھیر رکھا ہے یعنی اپنے اندر اس نے بند کر رکھا ہے اور جو کچھ انہوں نے کیا تھا سب کچھ اس میں موجود پائیں گے یہ قرآن مجید کا حکم ہے ہمارے لیے ہم سارے مسلمانوں کے لیے اور خاص کار مسلمان نوجوانوں کے لیے کہ مسلمان نوجوان کون تھے اور آج کا جو اللہ کے نبی کے دور کے اور جو انبیاء کے دور کے جو مومنین تھے وہ نوجوان کون تھے اور آج کا مسلمان نوجوان کون ہے اس میں سب سے پہلے ہم قرآن کی صدقہ میں دیکھتے ہیں جو نوجوانوں کا واقعہ ہے اس میں جو چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے تھے اور ان حکمرانوں نے اپنے زمانے میں عزت اور استقامت کا جو کردار ادا کیا تھا وہ تمام نوجوانوں کے لیے اسوائے اسوائے اور نمونہ ہے یہ وہ یہ انہوں نے اپنے اس حکمران کا جنہوں نے وقت کے ظالم حکمران کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر رب العالمین پر ایمان لاکر حق پرستی کا اعلان کیا تھا اور اللہ تعالی نے ان کے عظم حوصلے اور ان کے عالم کی اعلان کے بارے میں اس طرح فرمایا ہمارا رب وہی ہے جو اسمانوں اور زمینوں کا رب ہے ہم اسے چھوڑ کر کسی کو ممبود نہ بنائیں گے یہ وہ صحابے کاف ہیں جنہوں نے اپنے ظالم حکمران کے سامنے اس کی عبادت کرنے سامنے اس کی بتوں کے سامنے جھکنے سے انکار کر دیا تھا اور اللہ تعالی نے ان کو ساری دنیا کے لیے نشانی بنا کر تقریباً تین سو سال تک کحف میں غار میں محفوظ رکھا لوگوں کو بتایا کہ جب کوئی شخص میرے پر ایمان لاتا ہے تو میں اس کی کس طرح حفاظت کرتا ہوں اس کے بعد ایک اور نوجوان کا ہمارے سامنے واقع آتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قوم نے ہر طرح سے جھٹلایا لیکن وہ چند نوجوان ہی تھے جنہوں نے کتھن حالات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کی نبوت پر ایمان کا اعلان کیا اور قیامت کے روز جب ہر شخص پر نفسہ نفسی کا عالم تاری ہوگا کسی کو قیامت کے روز کی تمانت سے بچنے کے لیے سائع مہیا نہ ہوگا اس دن سات لوگوں کو اللہ اپنے عشق کے سائے میں جگہ دے گا ان میں ایک وہ نوجوان ہوگا جس نے اپنی جوانی عبادت میں گزاری اور ایک وہ نوجوان ہوگا جس کو کسی جاہو منصب خوبصورت اور مرتبے والی عورت نے مرتبے والی عورت نے گناہ کی دعوت دی اور اس نے اس گناہ کی دعوت کو رد کیا قبول نہ کیا اب اس میں کن کا کردار ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا کردار ہے کہ انہوں نے عزیز مصر کی بیوی زلیخہ کی گناہ کی دعوت کو رد کیا تھا تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ نوجوان تھے جو جن کی مثالیں ہمیں اللہ سبحانہ وتعالی اپنی عظیم کتاب قرآن پاک میں دے رہا ہے تو اب اسر حاضر کے نوجوان وہ کیا کر رہے ہیں آئیے ذرا اب ہم ان کا موازنہ کرتے ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں پاکستانی مسلمان نوجوان جو ہیں وہ تقریبا پچیس چھبیس فیصد بنتے ہیں کل آبادی کا پندرہ سے انیس سال تک جو بچے ہیں جو نوجوان ہیں وہ چھبیس فیصد بنتے ہیں تو میں ان میں سے ہر ایک کی بات نہیں کر رہی لیکن ان میں سے موسٹلی جو ہیں ان کا وقت کس طرح گزر رہا ہے ان کا وقت اس طرح گزر رہا ہے کہ وہ منشیات ڈرگز نارکورٹکس ویپ بیکاری کامچوری اور کی عادت اور تباہ کن کھلوں کے شوق میں مبتلا ہے ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل ہے ہر ایک موبائل پر ویڈیوز دیکھ دیکھ کر سارا دن اپنا ٹائم لگا رہا ہے وہ اپنے ٹائم کا اپنے دن کا جو جاگنے کے وقت ہیں پندرہ سولہ گھنٹے ان میں سے تقریباً چھ سات گھنٹے موبائل ہاتھ میں پکڑ کے وہ اپنی ویڈیوز بنا رہا ہے ہر نوجوان اپنی دیکھ رہا ہے اور دیکھ کیا رہا ہے دیکھ یہ رہا ہے کہ پاکستان میں جو ریپورٹ آتی ہے کہ پاکستان کی جو ویو شپ ہے کیونکہ دیکھیں ہمارا سارا کنٹرول تو امریکہ اور بڑی سپر پاوز کے ہاتھ میں ہے تو جو ویو شپ جو انہوں نے چیک کی ہے تو یہ دیکھا گیا ہے کہ پاکستان میں سب سے زیادہ پورنو گرافی کی ویڈیوز پاکستان میں دیکھی جاتی ہیں اور پاکستان میں سب سے زیادہ جو ویڈیوز دیکھی جاتی ہیں وہ پاکستانی ڈراموز کی ویڈیوز دیکھی جاتی ہیں انہیں انڈین موویز کی دیکھی جاتی ہیں اب آپ اندازہ لگائیں کہ ہمارا نوجوان مسلمان نوجوان کہاں پہنچا اور کیا دیکھ رہے ہیں پاکستانی ڈراموز آپ دیکھتے ہیں جس میں کوئی سالی کوئی دیورانی کوئی ماں کوئی باپ کسی اس کی برشتے کی تقدس کا خیال نہیں رکھا جاتا ہر ایک رشتے کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں سارا پاکستان ہاتھ میں موبائل لیے سارا سارا دن وہ ڈراموز اور فلمیں دیکھتا ہے تو کیا یہ ہمارے ڈراموز اور فلمیں اور یہ ہمارا ٹک ٹاک سارا دن بیٹھ کے دیکھنا کیا ہمیں گھر بیٹھے بیٹھے کھانا کھلا دے گا کیا ہمارے زندگی کے سارے اخراجات پورے ہو جائیں گے کیا ہمیں یہ گھر بیٹھے بیٹھے ہمیں اس سے ہم اپنا گھر بنانے کے قابل ہو جائیں گے موسٹلی نوجوان جو ہیں وہ اکیس بائیس تئیس سال تک اٹھارہ سال سے لے کر جب وہ ینگ ہو جاتے ہیں ڈرٹ ہو جاتے ہیں چھبی چھبی ستائی ستائی سال تک پاکستان میں اپنے پیرنٹس کے پر ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں اپنے پیرنٹس کی جو چیزیں ہیں جو ان کا مالو دولت ہے اس کی سیلفیاں اور اس کی ویڈیوز لگا لگا کر اپلوڈ کر دیتے ہیں ان کی اپنا اچیومیٹ زندگی میں کیا ہوتا ہے دیکھئے گا اس کو غور کیجئے گا پچیس کروڑ عوام اور پاکستان کی تنزلی کی طرف کیوں جا رہا ہے دیوالیا کی طرف کیوں گامزن ہے اگر کوئی شخص پاکستان میں کارباز شروع کرتا ہے یا کوئی شخص بھی اپنا انٹرپلینئرشپ شروع کرتا ہے یا کوئی بھی اپنی آرگنائزیشن شروع کرتا ہے تو کوئی بھی حکومت اس کو ڈسکریج نہیں کرتی کوئی بھی دارہ اس کو ڈسکریج نہیں کرتا ہم ہر وقت حکومتوں پہ برستے رہتے ہیں ہم خود کیا کرتے ہیں ہمارا نوجوان خود کیا کرتا ہے سوائے موویز دیکھنے کے اور ہر شخص اگر ہر نوجوان لڑکا اور ہر مرد اور ہر عورت ہر ایون نوجوان لڑکیاں بھی اگر کام کرنا شروع کر دیں جو سارا سارا دن فارغ بیٹھ کے قرآن کے حکمات کی بلکل خراف ورزی کرتے ہوئے چوبیس گھنٹے ٹائم ویسٹ کرتی ہیں اگر وہ ہر شخص لڑکی اور نوجوان لڑکے وہ اپنے سولہ سال کی عمر میں ہر بندہ ایڈلٹ ہو جاتا ہے تو وہ جو اپنی زندگی کے دس بارہ سال ضائع کرتا ہے اگر وہ زندگی کے دس بارہ سال کوئی پروڈکٹیو کام کرے تو ہمارا ملک کہاں کا کہاں پہن جائے اور جو ایک بہت بڑی جو بہت ہی ایک آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے موارشے کی بدصورتی جو یہ ہو گئی ہے کہ ہمارے مردوں نے اپنی ہی ماں بیٹیوں بہنوں اور بیٹیوں کو سب کو بیویوں کو ساری دنیا کے سامنے لاکر پیش کرنا شروع کر دیا کیا تھا قرآن کی آیت کیا کہہ رہی ہے مرد جو عورتوں پر حاکم ہیں یعنی ان کی نگے بان ہیں ان کی حفاظت کرنے والے ہیں تو انہی حفاظت کرنے والے محافظوں نے اپنی بیٹیوں کی عزتیں جو ہیں وہ موبائلز پہ لاکے رکھ دی ہیں تاکہ ہر شہوت بھری نظر جو ہے وہ ان کو دیکھے نعوذ باللہ کیا یہ ایک مسلمان باپ ہے جو اپنی بیٹی کو دکھا رہا ہے نعوذ باللہ کیا یہ ایک مسلمان بھائی ہے جو اپنی بہن کو دکھا رہا ہے اور اپنی بہن کے فگرز دکھا رہا ہے نعوذ باللہ کیا یہ ایک مسلمان خامد ہے جو اپنی بیوی کی صبح سے شام تک کی مسروفیات یون بیٹروم تک کی مسوفیات دکھا رہا ہے اللہ تعالی ہمیں معاف کرنا ان پلیٹ فارمز کو ساری دنیا میں لوگ جو ہم ان پلیٹ فارمز کو ٹیک ٹکنالوجی کے لیے یوز کرتے ہیں کوئی ویکلز بنانے کے لیے دکھا رہا ہے کوئی منفیکچرنگ کے لیے ڈیفرنٹ چیزیں تیار کرنے کے لیے ان کو یوز کر رہا ہے کوئی ایجوکیشنل لیکچرز کے لیے یوز کر رہا ہے کوئی ریسرچ کے لیے کر رہا ہے کوئی میڈیشن کے لیے کر رہا ہے کو سیاحت کے لیے کر رہے اور لیکن ہم کیا کر رہے ہیں ہم مسلمان جو عورتوں کے قوام ہیں انہوں نے اپنی دنیا کی اپنی عزتوں کو ساری دنیا کے سامنے لاکر کھڑا کر دیا ہے تو کیا کہا جا رہا ہے فمی صورت الزلزال کی آیت نمبر سیمان ہے فمی یام المثقال ذررت خیرین یرا تو جو کوئی ایک ذرے کے برابر بھی کام کرے گا تو اس کو اس کا بدلہ دیا جائے گا اس کو دکھا دیا جائے گا ومی یام المثقال ذررت شرین یرا اور جو کوئی ذرے کے برابر بھی برائی کرے گا اچھا کام کرے گا تو بھی برا کام کرے گا تو بھی اس کو اس کو لا کے دکھا دیا جائے گا قرآن کی یہ آیات ہمیں لمحہ بلمحہ اگاہ کر رہی ہیں کہ اپنے ان جو عمال ہیں ان سے اگاہ ہو جاؤ ان سے دور ہو جاؤ ہم مسلمان مرد اور ہمارا مسلمان نوجوان اور ہماری مسلمان نوجوان لڑکیاں کیا کہہ رہی ہیں عظیم شاعر شاعر مشق علامہ محمد اقبال کی شاعری نوجوانوں میں انقلاب روح کو بیدار کرنے والی تھی وہ کلپتے کلپتے ہی تڑپتے ہی اس دنیا سے چلے گئے کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے وہ کیا گردون تھا جس کا تھا تو ایک ٹوٹا ہوا تارا کیا کہا جا رہا ہے کہ وہ تو اے نوجوان تو حضرت علی کی امت کا انسان ہے کا نوجوان ہے اللہ کے نبی حضر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو پچیس سال کے عمر میں جا کے گھنٹوں گارے ہرامی عبادت کرتے تھے تو اس اس پیغمبر کا امتی ہے اے نوجوان تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جنہوں نے جو فاتح شام اور فاتح ایران تھے اے نوجوان تو ان کا امتی ہے تو کس چکر میں پڑ گیا ہے لامہ اقبال کے بہت سارے شیر اس ٹاپک پہ اوپر نوجوانوں کے اوپر ہیں لیکن ہم اب وہ بھی تڑپتے کلپتے ہی اس دنیا سے چلے گئے اور اب ہمیں بھی اپنا نوجوان کہیں بھی پروڈکٹیو نظر نہیں آتا اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی ہو جس کے جوانوں کی خودی صورت فولاد مطلب خودی سے کیا مراد ہے یہاں کا علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ اگر ایک ایسی قوم کچھ تلوار کی ضرورت نہیں رہتی اگر اس کے نوجوانوں کی خودی جو ہے نا وہ فولاد کی طرح ہو اور وہ خودی کیا ہے خودی ہے احساسو جرتمندی غیرت جذبہ خودداری اپنی صلاحیتوں کو پہچانتے ہوئے اپنی دنیا زور بازو سے پیدا کرنے کا نام خودی ہے کہاں ہے ہماری خودی ہمارے نوجوان لڑکوں کی ہماری نوجوان لڑکیوں کی خودی کہاں ہیں کہاں ہے ہماری غیرت کہاں ہے ہمارا احساس جرتمندی کہاں ہے ہمارا جذبہ خودداری کہاں ہیں ہماری صلاحیتیں خدارہ اپنی صلاحیتوں کو پہچانے خدارہ اپنے آپ کو اتنا مت گرائیں ایک ایک لمحے کا حساب کتاب لکھ رہا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ جو فرشتے ہیں وہ ایک لفظ بھی زبان سے نہیں نکلتا کہ فرشتے ہمارا عمل اچھک لیتے ہیں ان اس کو لکھتے ہیں قرآن قاتبین ایک ایک لفظ ایک ایک عمل ہمارا لکھ رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں ہمارے نوجوان مسلمانوں کو نوجوان بچوں کو راہ راست پر لائے اللہ تعالیٰ ان کو دین کی قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق دے اور آخر میں ایک علامہ اقبال کے بارے میں ہی کہا ہے کسی شخص نے کہ دکھی ہو کہ کسی نے یہ لفظ بولے ہیں یہ لفظ تو اتنے اچھے نہیں ہیں لیکن آج کے نوجوان پر یہ لفظ جو ہیں وہ بلکل جو ہیں وہ متفق ہوتے ہیں بنوا تو دیا پاکستان آپ نے حضرت اقبال اگر ہو سکے کریں زہمت آ کر دیکھ لیں اس کا حال اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ